ابھی دو دن پہلے انڈیا کے اندر ایک مسلمان باہجاب لڑکی کا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا یا اس کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی کہ جب وہ کالیج کے اندر داخل ہو رہی ہے تو اس پر پچیس تیس نوجوان ہے جو حملہ آور ہو رہے ہیں حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو حجاب اور برقہ اتارنے کا کہہ رہے ہیں اب ظاہر سی بات ہے ایک لڑکی ہے خاتون ہے اور وہ اتنے سارے مرد اور اتنے سارے نوجوان لڑکوں کے بیچ میں آ جائے تو وہ گبرا جائے گی لیکن اس باہمت لڑکی نے نہ تو حجاب اتارا نہ اس نے برقہ اتارا بلکہ اس حالت میں بھی اس نے اللہ اکبر کی آواز اور صدا کو بلند کیا جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان پر جکی تو نہیں اس نے یہ تو برداشت کی ہے کہ اگر مجھ پہ حملہ کرتے ہیں میری جان لیتے ہیں اس کی پرواہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اپنا حجاب اس نے نہیں ہٹایا اور اپنا برقہ اس نے نہیں ہٹایا تو ایسی ایک فضا وہاں انڈیا کے اندر پیدا کر دی گئی ہے جب سے یہ مودی سرکار آیا ہے تو وہاں اور زیادہ نفرتیں پھیلا دی گئی ہیں اور مسلمانوں کو جینا حرام کر دیا ہے مجھے یاد ہے کہ چند سال پہلے جب ہم عمرے کے سفر پر تھے تو جہاں پر یہ کلوک ٹاور ہے مکہ مکرمہ کے اندر اس طرف جو بیت الخلائیں بنی ہوئی ہیں ہم وہاں پر بیٹے ہوئے تھے اپنے ایک سادھی کا انتظار کر رہے تھے تو ایک بابا جی وہاں پر بیٹے ہوئے تھے انڈیا سے ان کا تعلق تھا ہم سے پوچھنے لگا پاکستانی ہوں ہم نے کہا جی پاکستانی ہے کہ بڑے خوش قسمت ہو بڑے مزے ہیں تمہارے عبادت کر سکتے ہو کوئی روکنے والا نہیں مسجد بنانا چاہو کوئی روکنے والا نہیں مدرسے بنانا چاہو کوئی روکنے والا نہیں قربانی کرنا چاہو کوئی روکنے والا نہیں کہنے لگے ہم اپنے محلے میں مسجد بنا رہے تھے تاکہ ہمارے بچے وہ دینی تعلیم سے بھی آراستہ ہو جائیں اور ہم پنچ وقت نماز بھی مسجد کے اندر ادا کیا کریں کہنے لگے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی گئی بڑی کوشش کی گئی لیکن ہمیں اس کی اجازت نہیں ملی پھر اسی جگہ پر کہنے لگے کہ ہم نے ایک سکول کی اجازت لی کہ ہم یہاں سکول بنانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں تو ہمیں سکول کی اجازت مل گئی ہم نے سکول بنایا اسی سکول کے اندر ہم بچوں کو خوران بھی پڑھاتے ہیں اور اسی سکول کے اندر ہم پنج وقت نماز بھی باجمات ادا کرتے ہیں تو اب آپ وہاں دیکھ لیں وہاں مسلمان وہ اقلیت کے اندر ہے انڈیا کے اندر کمزور ہیں ہجاب پر جو ہے پابندی لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں ایک طرف جو ہے وہ آزادی کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف ہجاب پر پابندی کی بات ہو رہی ہے اگر آپ سکول رہے ہیں آپ آزادی کی بات کرتے ہیں جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو پھر ہر کسی کو چھوڑ دیں اگر کوئی مسلمان خاتون ہے عورت ہے وہ ہجاب اپنی مرضی سے کر رہی آپ اس کو روکتے کیوں ہیں اس پر ظلم اور تشدد کیوں کرتے ہیں اور یہ جو آزادی مارچ کرنے والی جو خواتین ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہو گئی ملالہ ہو گئی ویسے تو یہ اس قسم کی خواتین عورتوں کے حقوق کے بارے میں بہت بولتی ہیں لیکن اب اس عورت کے اوپر جو اس کے ساتھ اس پر جو حملے کی کوشش کی گئی اور اس کو ہجاب اتارنے کیلئے بولے گیا تو یہ مارچ والی جو عورتیں ہیں کسی نے نہیں بولا اس کے حق میں کسی نے نہیں بولا کہ یہ اس عورت کے ساتھ اس خاتون کے ساتھ اس لڑکی کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے یہ ناجائز ہوا ہے یا وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقوق کی بات نہیں کرتی یہ جو عورتیں ہیں ان کو حقوق نہیں ان کو اسلام سے آزادی چاہیے ان کو پردے سے آزادی چاہیے حالانکہ یہاں آپ کس عورت کو جو ہے پردے پر مجمور کیا ہی ہے جتنے بھی مسلمان عورتیں ہیں اپنی مرضی سے پردہ کرتی ہے خوشی سے پردہ کرتی ہے وہ کہتی ہم اپنی جان دینے کیلئے تیار ہوتی ہے اگر کوئی ہمیں پردہ بے ہیائی کی طرف کوئی لے جاتا ہے یہ ہمیں پردہ کرنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ تو قرآن کریم کا حکم ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہا نبی قل لعزواجگا وبناتگا ونسائل مؤمنین یدنین علیہن من جلابی بھی اللہ نے فرما ہے میرے نبی آپ اپنی بیویوں سے بھی فرما دیجئے اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے اور اب جو مسلمانوں کی عورتیں ہیں ان سے بھی آپ فرما دیجئے یدنین علیہن من جلابی بھی اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں ڈالتے ہیں تو حجاب تو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے یہ تو اللہ کا حکم ہے بھلا مسلمان اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتی ان کی یہ منطق کہ ایک طرف آزادی کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف مسلمانوں کو دباتے ہیں ایک طرف آزادی کی بات کرتے ہیں دوسری طرف حجاب پر بابندی لگاتے ہیں ایک طرف کہتے ہیں کہ بیٹیوں کو تعلیم دو بیٹیوں کو پڑھاؤ اور دوسری طرف بیٹیوں کو تعلیم سے روکا جا رہا ہے وہاں کی حکومت کو چاہیے کہ ان لڑکوں کے خلاف ایکشن لیتی ان لڑکوں کے خلاف کو اقدام کر دی اور ایسی بیٹیوں کو اور ایسی پڑھنے والی جو لڑکیا ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جائے یعنی عجیب بات ہے ایک طرف تعلیم کی بات ہو رہی ہے کہ بیٹیوں کو پڑھاؤ بیٹیوں کو تعلیم دو بیٹیوں کو بچاؤ اور دوسری طرف انہی بیٹیوں کو تعلیم سے روکا جا رہا ہے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جب وہ اپنی مرضی سے حجاب کر رہی ہے یعنی آپ پر کسی نے کوئی زبردستی تو نہیں کی لیکن جب ایک عورت اپنی مرضی سے حجاب کر رہی ہے وہاں نہ اس کا باپ موجود نہ اس کا بھائی موجود نہ اس کا شوہر موجود کوئی بھی موجود نہیں ہے اپنی مرضی سے اس نے پردہ کیا وہ چاہتی تو وہ پردہ ہڑا بھی سکتی وہ نقاب اور حجاب کو ہڑا بھی سکتی لیکن جب اس پر حملہ ہو رہا ہے اور لوگ اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں نوجوان جو ہے اس پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے باوجود وہ لڑکے اپنا حجاب نہیں ہڑا رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کر رہی ہے تو جمہوریت کی بات ایک طرف ہوتی ہے آزادی کی بات ایک طرف ہوتی ہے کہ تشدد نہ کیا جائے تعلیم کی بات ہوتی ہے کہ اپنی بچیوں کو تعلیم دی جائے اور دوسری طرف ان پر اس طرح کی حملے کیے جاتے ہیں تو یہ تو ان کو تعلیم سے بھی روکا جا رہا ہے ان کو آزادی سے بھی روکا جا رہا ہے اور ان کو ان کی مرضی کے مطابق حجاب سے بھی روکا جا رہا ہے بہرحل مسلمان ٹھیک ہے ایسی عورتیں ہوں گی کہ وہ ہجاب نہیں کرتے ہوگی لیکن یہ اللہ کا حکم ہے یہ اسلام کا حکم ہے کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ وہ شراب پیتے ہوں گی کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ وہ بدکاری کرتے ہوں گے چوری کرتے ہوں گے لیکن اسلام کا اور قرآن کا حکم یہ کہ آپ نے شراب نہیں پینی آپ نے بدکاری نہیں کرنی ہے آپ نے چوری نہیں کرنی ہے تو کتنے مسلمان ان حکامات پہ جو ہے وہ عمل کرتے ہیں اللہ کی حکامات پر عمل کرتے ہیں اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کی اس سے روکتے بھی ہیں تو یہ اسلام کا حکم ہے یہ کسی کی طرف سے دباؤ نہیں کسی کی طرف سے کوئی جبر نہیں اسلام کا حکم ہے بہت ساری عورتیں بہت ساری مسلمان خواتین وہ اپنی مرضی سے وہ ہجاب کرتی ہیں اب ان کو ہجاب سے روکنا یہ ان کی آزادی کو چھیننا ہے ان کو ہجاب سے روکنا یہ ان کو تعلیم سے روکنا ہے بہرحال اس بہن نے اور اس بیٹی نے جس جرت کا مظاہرہ کیا ہے تو ایک صحابیات کی یاد دلا دی جس طرح صحابیات نے اسلام کیلئے قربانیاں دیئے اور جس طرح انہوں نے جو ہے لوگوں کے کفار کے ظلم کو سہا اس کو برداش کیا لیکن اسلام کو چھوڑا نہیں اسی طرح آج اس انڈیا کی اس بہن نے اس بیٹی نے یہ ثابت کر دیا کہ اس دور کے اندر بھی ایسی خواتین موجود ہیں جو اپنی جان کا نظرانہ تو پیش کر سکتی ہے اپنی جان پر تو کھیل سکتی ہے لیکن وہ اسلام کی حکامات کو چھوڑ نہیں سکتی